ججز پر تنقید مہنگی پڑ گئی سپریم کورٹ کا فیصل واؤڈا کی پریس کانفرنس کا از خود نوٹس آج طلب کر لیا چیف جسٹس کی سربراہی میں تین اکنی بینچ سماعت کرے گا فیصل واؤڈا نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا آئین میں ججز کے لیے دوسری شہریت یا رہائی سٹرکٹا نہ اہلیت نہیں اسلام آباد کا فیصل واؤڈا کے قط کا جواب ریجسٹر آر آفس نے کہا ججز بنتے وقت دوری شہریت کی معلومات نہیں مانگی جاتی سپریم کورٹ میں نئے ترامین کیس کی سماعت بانی بی ٹی آئی کی بزریا ویڈیو لنک پیشی چیف جسٹس نے کہا آرڈیننس لانے ہیں تو پھر پارلیمان کو بند کر دیں قانون ہم توڑیں ہیں ملٹری بات ایک ہی ہے قوانین کو معطل کیا جاتا رہا تو ملک کیسے ترقی کرے گا جسٹس اثر من اللہ نے کہا ججوں کو پروکسی کے ذریعے دھمکانا شروع کر دیا گیا ہمیں کہا جا رہا ہے کہ پگڑیوں کو فٹبال منائیں گے پورٹ سے بانی بی ٹی آئی کی تصویر کیسے لیگ ہوئی سپریم کورٹ انتظامیہ نے تحقیقات شروع کر دی تصویر کورٹ روم رولز کی خلاف فرضی قرار تحقیق انصاف کا سپریم کورٹ کی اگلی سماعت پر لائف سٹریمنگ کا مطالبہ لاپتہ افراد کے معاملے پر قانون سازی ہونی چاہیے معاملے میں سزائے موت ہونی چاہیے ترمواد ہائی کورٹ میں لاپتہ شائر کے کیس میں جسٹس موسیل اختر کیانی کرمارکس سکرٹری داکلہ اور دفاع ذاتی حصیت میں طلب زرتاج گل اور تارک بشیر چیما کے درمیان تلق کلامی کے بعد صلاح ہو گئی تارک چیما نے زرتاج گل سے سپیکر کے چیمبر میں معافی مانگ لی سپیکر آیا صادق ایک دن کے لیے تارک چیما کو موت تل کریں گے اہلیہ کی لندن میں بھی جائداد ہے ملک میں بزنسمن کو گالی کیوں بنا لیا گیا ہے بطور بزنسمن جہاں چاہوں گا سرمایہ کاری کروں گا وزیر داکلہ موسیل نقلی کا اعلان کہا جب جائداد خریدی اس وقت پبلک آفیس ہولڈر میں ہی تھا پی ٹی آئے رہنما اصد کیسر کا تئیس مئی کو لہور میں گول میز کانفرنس کا اعلان پروگرام روبرو میں گفتگو کرتے ہوئے کہا خواہش ہے کہ مولانا فضل رحمان سمیت تمام مکتبہ فکر کے افراد شریک ہوں قانون کی بالدستی کی جد جہد میں ہمارا ساتھ دیں وزیراعظم شہباز شریف کا وفاق کی کابینہ میں ذاتے کا تیسلہ علی پرویز ملک کو وزیرا مملکت برائے خزانہ بنایا جائے گا ذرائع کے مطابق علی پرویز ملک آج اپنے عہدے کا حل پھٹھائیں گے ایک طرف ریلیف دوسری طرف تکلیف پیٹرول سستہ ہونے کے بعد آئی ایم ایف کے مطالبے پر بجلی کی بنیادی ٹریف میں پانچ روپے فی یونٹ تک اضافے کا امکان سی پی پی اے کی درخواست پر سماہ تئیس مئی کو ہوگی بجلی سستی کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پرویجکٹ کے دورے پر گفتگو کہا منصوبے پر پانچ ارب ڈالر لگ چکے جو جیکس میں تاخیر قوم سے زیادہ دیتی ہے وزیراعظم کا ازاد کشمیر کابینہ سے خطاب برسہ کو شہدہ تیکج دینے کے اعلان کہا شہر پسندوں نے کشمیر کی صورتحال خراب کرنے کی کوشش وزیراعظم خیبر پکتون خواہ کی پیسکو پر قبضے کی دھمکی کام کر گئی پیسکو چیف کی وزیراعظم آمد علی امین گنڈاپور کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کم کرنے کی اقین دہانی صوبے میں لوڈ شیڈنگ کا نیا شیڈیول جاری کرنے پر بھی تفاق گندم کا کوئی بوہران نہیں گندم خریدنے سے کرپشن کے جو امبار لگتے تھے وہ راستہ بن کر دیا وزیراعظم پنجاب کا قصور میں خطاب کسانوں کے لیے چار سو بلین روپے کا پیکج لانے کہلا ہاکی ٹیم کے احساس میں تقریب کومیڈین شفاعت علی کا دلچسپ انداز وزیراعظم کی ایسی نکل اتاری محفظ زافران زار ہو گئی راہے صاحب آپ کو ایک ہفتے کا ٹائم ہے اچھے کام تو نکیت اچھی بات ایک ہفتے پر راہے صاحب اگر یہ مجھے سارے بچے بھرتی نظر نہ آئے تو راہے صاحب پھر اس کے بعد ایک میٹنگ ہوگی اور اس میں ہم دیگر امور پر بات کریں گے سپورٹ پر آپ سے بات دیکھو گے موسیقی 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 موسیقی